نمبر تیس دوستی میں احتیاط دوستی عربی زبان میں کہا جاتا ہے الساحبو دوست گھسیٹ کے لے جاتا ہے اور اکثر برا اچھے کو لے جاتا ہے الٹا بہت کم ہوتا ہے کیوں نیچے سے اوپر جانے کے لیے بہت محنت ہے اوپر سے نیچے آنے کے لیے محنت ہے نہیں ہے نیچے اوپر زوال کے لیے محنت نہیں لگتی ہے ترقی کے لیے مجاہدہ ہے محنت ہے لہذا انسان عموماً بگاڑ کی طرف آسانی سے جاتا ہے تو آپ دو نوجوانوں کو ساتھ میں کر دیں ایک دیندار ہے ایک بے دین ہے بے دین دیندار ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں اور مشکل ہوتا ہے لیکن دیندار کے بے دین ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لئے بہت سارے دیندار بچے جب کالج میں جاتے ہیں سنگت ان کو غلط ملتی ہے تو ان کی رنگت بدل جاتی ہے اس کے لئے دوستی میں انتقاب صحیح ہونا چاہیے دوستی صحیح ہونا چاہیے کتنے ایسے لوگ دوست بنا لیتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریع سے فیس بک کے ذریع سے جو غلط عقائد ہم کو پوسٹ کرتے رہتے ہیں اور ہمارا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے دین کا کوئی قادیانی سے متاثر ہوتا ہے کوئی انکار حدیث سے متاثر ہو جاتا ہے کوئی کسی اور سے شیعت سے متاثر ہو جاتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے تو غلط دوست نہیں غلط دوست نہیں چاہیے ٹھیک ہے دجارت کی حد تک کسی سے تعلقات ہے اپنی جگہ لیکن دوست اس کو بنانا نہیں اس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا رات کو بارہ بارہ بری تک گھوم رہا اس کے ساتھ بائٹ پہ گھوم رہا اس کے ساتھ دعوتوں میں اس کے ساتھ کھا رہا پی رہا نہیں رات میں اٹھ کے دو بجے اس کو کیسا ہے کیا کھایا آج تنیز کہی آج فری ہو گیا کالنگ تو لوگ جو ہیں یعنی فضولیات میں اپنا وقضائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے عصاف خریدتے ہیں نہیں ہونا چاہیے بعض وقات ایک پہ وبا آتی آفت آتی تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ غلط کام کیا اس کے بیٹھنے والے ساتھ میں ان کو بھی اٹھا کے اندر ڈال دیتے سب برابر آؤ آپ بھی مہمان بن جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْذُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخْحَلِلِهِ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی آدمی اپنے دوست کے دین کو اپنا لیتا ہے تو تم میں سے ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے ابن تیمیار رحمت اللہ علیہ وآب دوسرے علماء نے بھی اس بارے میں اشارہ دیا ہے کہ ظاہر میں موافقت باطن کی موافقت پیدا کر دیتی ہے ظاہر کی مشابہت دوست کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے صحبت جیسی اختیار کرتا ہے اس کے اوساف بھی اس کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں لہٰذا آدمی اپنے آپ کو اگر دینداری کو بچانا چاہتا ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں جو بے دین ہوں بیدات اور خرافات میں مبتلا ہوں یا گناہوں میں مبتلا ہوں یا غلط آئیڈیالوجی والے ہوں غلط آئیڈیالوجی والے ہوں کتنے نوجوان ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو کچھ تو ہونا چاہیے دنیا میں ظلم ہو رہا مسلمانوں کے اوپر پولیس آتھی اٹھا کے سب کو اندر ڈال دیتی ہے کچھ نہیں کیا صاحب میں نے کچھ نہیں کیا اچھا یہ کیا ہے تو ہی بات کر رہا تھا نا ہمیں کچھ کرنے والا نہیں تھا ہم تو کرنے کے بعد پکڑنا تجھ کو ہم نے کچھ تو ہونا چاہیے کیا ہے ہونا چاہیے تو ایسی باتیں کر کر کے ہمارے بہت سارے نوجوان مصیبت میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں ہوتل میں بیٹھے چائے پینے کے لیے ایران میں ایسا ہو رہا اور سیریا میں ایسا ہو رہا اور افغانستان میں ایسا ہو رہا پھولان جگہ ایسا ہو رہا ہم نے کوئی ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے پوری پلاننگ کر رہا جنگ کی سبزی سودا خرید نہیں سکتا صحیح ڈھنگ سے اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے وہ حکومتوں کے اعتبار سے بات کرتا ہے بعض اوقات ایسی باتیں بول لیتا ہے پیچھے کوئی اخبار پڑھنے والا ہوتا ہے پورا سن رہا ہوتا ہے کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ سن رہا ہوتا ہے اچھا وہ دیکھ لیتا کہاں نے ہاں فلان 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 ہے ریپورٹنگ ہو جاتی ہے اور یہ آدمی مہمان بن جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں دوستی 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 بہت مصیبت پیدا کرتی ہے صحیح دوست بنائیں آپ بعض علماء نے کہا من جالس صاحب بدات لم یعط الحکمہ جو آدمی بداتی کا ساتھی بن جاتا ہے اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی ہے اس کو وزنم نصیب نہیں ہوتی ہے تو ایک انسان ایسی صحبت اختیار نہ کرے جس سے اس کی دینداری یا اس کا اخلاق متاثر ہو